احمد نحیم ناظرین میں ہوں سید تنویر نکوی اور میں اس وقت موجود ہوں گیپ کو آفیس کھاریاں میں جہاں پر ملازمین جو ہیں وہ ہر تال پر ہیں ان کے مطالبات کیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمن ولی رمان صاحب سر ایک تو کھاریاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوسرا یہ بتائیں کہ کیا بجوات ہیں جن کی بناہ پر جو ہے وہ آپ لوگ سٹرائک کر رہے ہیں بسم اللہ احمد نکوی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کا جو ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کے دو تین چار محرکات بڑے ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ وابڑا ہاسپیٹل انتظامیہ نے اور بورڈ نے ختم کر دیا سٹیٹ لائیف انشورنس کو دے دیا جو سٹیٹ لائیف انشورنس بڑی وست پوزیشن میں وہ لوگوں کو ظلیل و خوار کر رہی ہیں ایک تو ہمارا یہ ہے دوسرا ہم نے کہا ہے کہ موٹسیک نے دے دیں کیونکہ افیسر سہبان کو انہوں نے پابندی کے باوجود پرائیم منسٹر نے پابندی لگائی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے پندرہ سے لے کے اب تک چوبیس تک دو دفعہ انہوں نے موٹسیکلیں دو دفعہ انہوں نے اپنی گاڑیاں لے لی ہیں اور ہر بندے کو اور بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے لمسام جو لوگ ایسسٹر لائنمن آئے ان کو تو میڈیکل ہی دیا گیا اور ان لمسام سہبان ہے ان کے پیکج بھی نہیں لکھا ان کو بھی گاڑیاں دے دی گئی ہیں کیسے ظلم اور زیادتی کی بات ہے اور تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے پوسٹنگ ٹرانسورن کی پالیسی ہم جانے کے لیے تیار ہیں لیبر کالونیاں دے رہے ہیں موٹسیکلیں ہمیں بھی دے رہے ہیں جس طرح دو دار پندرہ سے ہماری موٹسیکلیں ہیں ان کا تیل دے رہے ہیں اور ہاؤس ایکوزیشن دے رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پوسٹنگ کر دیں کوئی ایسی بات نہیں یہ ہمارے برننگ ایشو ہیں اور بھی بڑے ایشو ہیں کہ ٹی اینڈ پی بڑی برے حال کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں کے لیے ڈرائیور کوئی نہیں ہے گاڑیاں لے دی ہیں کیونکہ ان میں سے کمیشن مل لی تھی اور جو ڈرائیور ہے اس سے کمیشن نہیں مل لی تھی تو ان کے اپنے ڈرائیور جو ہیں وہ ہر گاڑی کے ساتھ ان کا اپنا ڈرائیور انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر میں رکھا ہوا ہے اس کے پیمنٹ جو ہے وہ گیپ کو کمپنی کرتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنا حکومت ہے وقت کو ہم نے کتنی بجت کر رہی ہیں کیسی بجت کر رہی ہیں اگر ایک افیسر پچیس سال سرور کرتا ہے پانچ گاڑیاں لے کے جاتا ہے ہر پانچ سال کے بعد اور پانچ سال دو کروڑ روپے وہ ویسے لے جاتا ہے اور ساری جو جتنی اپنا کیا کہتے ہیں انسٹالمنٹ ہیں وہ یہیں سے دے گا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں موٹ سیکٹریں بھی دی جائیں اگر آپ نے افیسر صاحبان کو گاڑیاں دی ہیں اب آئل دیا ہمیں بھی فیلڈ کے سٹاف کو بھی دیں جو آپ نے پیکج بنایا ہوا تھا جو ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے کمیٹی میں بنایا تھا اس کو منظور کیا جائے وابڈہ ہارسپیٹل کو دوبارہ اپنے پینل پر رکھا جائے اور پوسٹنگ اور پوسٹنگ ٹرانسور پوسٹنگ جو پالیسی ہے اس کو رویو کیا جائے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بلکل مطالبے جائز ہیں کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو کہ جو ہے وہ کسی بھی قانون سے ہٹ کرو میں یہاں پہ مطالبہ کرتو کروں گا حکومت پاکستان سے کہ وہ ورکروں کے مسائل جو ہے وہ فوری طور پر حال کریں تاکہ عوام جو ان کی وجہ سے جو ہے اور سٹرائک کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف کا اشکار ہے وہ ختم ہو سکے